امید کرتی ہوں تو میں نے کہا کل ہو جائے گا روزہ پھر روزہ میں آپ کو پتہ انہیں کام نہیں ہوئے گا تو میں نے کہا ایک دن پہلے انہیں اپنے کپڑے میں جو تھی ہیں میں نے سارے دھو دیا اب یہ آپ قراری ہیں کل کا ہے روزہ تو آپ اس طرح کل کا اقلی ہوا لگا لیں کیونکہ شام پھر پرسوں کا سب سب بھی ہوئے گا ہاں اس طرح انہیں کاری ہوا لگا لگا لیں کی جو کپڑے نہیں پرسوں کا سب بھی ہوئے گا جا 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 اور یہاں پہ جاری پیار سسٹر نے جم سموسے وغیرہ مونگا ہے بھائی آئی میں ہے شوکت پھائی کے بھانجی آئی میں ہے انہیں کہ چاچا ہی ہو کہ بڑے بڑے بیٹے ہیں ادھر بچے بھی آپاس میں بولنے لگ رہے ہیں تا دے تا دے گرم گرم سموسے مونگا ہے ٹوٹ گیا ہے وہ بس تا دے گرم گرم نکال کے دیا ہے نا نا ٹوٹ گیا ہے چل کوئی بات نہیں آسی رکھتے ہیں اگر توڑ کے کھانا ہے سابو تھوڑی کھانا ہے صحیح اس کے بعد چاہ بنانی آپ نے میں نے کہا اچھے صحیح ہے پہلا آپ سموسے وغیرہ دے تو بھائی کو اس کے بعد چاہ وغیرہ کھرہ بنا لنا اچھنا حسل آکے پاتھ نہیں میں نے آج کتو نا میں نے آج کام کرتا تھک گئی ہوں آج کام کر کے تکاور ہو جاتی ہے صحیح تو گھن کو میں نے پانی وغیرہ پلا دیا اور بچے کو میں نے پانی وغیرہ پلا دیا تو بس آپ دیکھتی ہوں وہ گھن نے پانی پی لیا میں نے کہا شاید نہیں وہ نہیں نہیں وہ بھائی شوکر کو اسٹم کہا رہا تھا بھائی وہ خوتی کو پانی پلا دو میں نے کہا شاید بچوں نے پلا دیو آپ نے خوتی کو پانی پلایا تھا آپ نے پانی پلایا تھا صحیح ہے چولو ٹھیک ہے جسے موسے بگرہ نکالنی ہے آپ نکالنی ہے چٹنی ہے چٹنی ہے چھوٹی ہے سلنڈر وغیرہ سارت ہویا صحیح کر رہا ہے ہاں بس میں نے بھی بھرماؤں گی آج جا کے بھی جنگ مینک کے پا کو جا کے نا سلنڈر وغیرہ بھائیں گے آپ کو پتا پھر چائے وغیرہ سلنڈر پر جلدی بن جاتی ہے جس روزہ کھول کے بندہ ہٹتا ہے تو اس کے بعد پھر طلب چائے ہی ہوتی ہے چائے وغیرہ بندہ پی لگتا ہے چاہی ہے چل کوئی بات نہیں جیسے ہی نبتا ہے بیسے نبتا ہے اتنا زیادہ خراب ہو رہا ہے گھنے گھنے بادہ لائن لگ رہے ہیں اور باڑی فاتمہ بھی آ گئے ہیں تو یہاں پہ میبیش بیٹا چاٹی جان بھابی جان بھائی صدیق بھاڑی فاتمہ چوٹی بھاڑی ساری خیر ہے بھاڑی اپنے موہ چپا لیا ہے نہیں بھاڑی میں بھاڑی تبیت نہیں صحیح اچھا تبیت صحیح نہیں ہے تبیت خراب ہو رہی ہے تو ہم آئے تھے جی راشن پیک کرنے کے لیے تو مگر موسم ہو رہا ہے بہت زیادہ خراب تو ہم بھائی کوئی یعنی کہ ہلپی کرواتے ہیں ہاں جے ہاں صحیح باتیں کیمرو مین کو ہوتا ہے کافی ساری باتیں سننے کو ملتی ہیں کہ جی آپ تو صرف کیمرو پکڑتے اور کیا کام کرتے ہیں بھر سارا مین کام تو کیمرو مین کا ہی ہے ہاں جی صحیح بات ہے یعنی کہ تفصیل سے بتانا بھر یہ چیز کس کی ہے کہاں سے یہ کس نے پھیجی ہے ہاں جی اور جیسے کیمرو آف ہو جاتا پھر مل کے کام بھی کرتے ہیں ہاں جی کیمرو سے ویڈیو بنائے اور سیڈ پہ سیڈ پہ ہو گیا اس طرح بیٹھ گیا اس طرح نہیں ہوتا نہیں نہیں سارے جو بڑے بڑے ہیں میرے کام اور مرد نہیں ہیں ہاں جی ہاں جی کوئی بھی نہیں ہے صحیح بات بس وہ تو پھر چنی چنی وغیرہ کھالیں گے چاپل وغیرہ اور تو ہی کام نہیں کریں گے بس نقصہ نہیں کریں گے بس یہ ہے کہ بیٹھے ہیں کہ کوئی آ جاتا ہے کپ ہی شروع کریں گے صوبہ کریں گے ٹائم کم ہے ٹائم کم ہے ٹائم کم ہے اب بارش آگی اللہ خیال کرے کیوں گے بھائی بارش اللہ تعالی رحم کرے اللہ تعالی رہم کرے لیں جانگے کوئی نہیں وہ تو جب آئے ایک ہاتھ پھر لے جائیں گے کیوں اور بھابی جانا آپسہ آٹے کرتا بیٹھے کہ آپ کی بچے ٹھیک ہیں بچے کھر رہے ہیں آپ کے؟ آجا صحیح ہے اور یہاں پہ جی میں بیٹا ہے جی اللہ کاٹنے لگ رہے ہیں اللہ پالک بن رہے ہیں اچھا صحیح ہے صحیح ہے چلو پھر ٹھیک ہے آپ اللہ پالک کاٹ لو پھر میرے کوئی لائے گا تکا مجھے بتاؤتا کہ میں بھی فٹو بار کروں کیا گانی ہاں پوساد ہندیا کوئی ٹنچھا نہیں کوئی ٹنچھا نہیں کوئی ٹنچھا نہیں بابی جانا ہے بھائی صدیق ہے مارچا را کافی جانا ہے انٹا تا نکلی جائے کام تو کام ہی ہے نا پھر چال آچھا ٹھیک ہے جانا ہے ہاں پہ جی میں لیٹ لگانے لگوں نے پھائی جو کہ آپ کی فاطلا کھانے وغیرہ پنایے لگیں تو چاہے کے میں ساتھ میں بٹھن دو دیتی ہوں کیونکہ ہی ہے بہت در کام کرو رہی ہیں تو میں نے کہہاں پہ نا پھائی ہے کیا پھائی ہی پڑھ جی کو توڑی ہی لپ کر دیتی ہوں بٹھن کو میں اچھے طرح لگا دی ہے تو اب بٹھن چھوڑے سے رہ رہی ہیں کہ دھو لیٹی اور یہ نام کہے کہ سوٹا ہے میں نے کہیے بھی ساتھ دو لیتی پر آپ کو پتہ پہ بچے انہیں گندے کر رکھتا ہے پہلو سلے میں ہوں گے جن مردی بندہ میں بنا رکھتا ہے تو اپنی فاطمہ کہتی ہے پہلے مجھے بڑھتا ہوں تو دن میں چاہر اگرہ بنا رکھتی اس کے بعد پھر میں چاہر اگرہ بنا رکھتی ہے ماشاءاللہ یہ راشن سارا بحیر رکھا جا رہا ہے کیونکہ بھائی صدیق ہے اور منیب ہے اور بھابی جان ہے چھوٹی بھابی جان سارے معاشرہ لگے ہیں کام اپنا کرنے لگ رہے ہیں تو میں نے یہاں پہ بھائی فاطمہ کو برتن وغیرہ دھو دی ہاں جی آپ کیا کر رہے ہیں بھائی جانے نے بٹھا تھا رہا تھا کیمرا میں اس طرح گماری صحیح ہے چلو ٹھیک ہے میں آپ کو پتی جا آپ لاکے دو مممہ کو پتی لی سامنے رکھئے نلکے کے پاس میں دھوکے رکھی ہوئے ماشاءاللہ یہ سارا راشن وغیرہ بھائی جانا بھی تھوڑا تبی ہو رہا رہا بھی میں بھی جاتی ہوں تو جا کے نکلاتی ہوں آپ اتنے فیر چائے وغیرہ بنا لو ٹھیک ہے اور تبی ٹھیک ہے سر میں وہ دیکھو وہ دیکھو وہ دیکھو وہ دیکھو کہا سیار راشن بھائی رام سے خیال سے آکر کٹو ہے گا چولو ٹھیک ہے اللہ کا لاک لاک شکر ہے ماشاءاللہ ہم نے راشن وغیرہ سارا ہم نے کھولی ہے گھی بھی ہے گرمی سالہ پتی ہر چیز ماشاءاللہ سارا سمان وغیرہ ہم نے کھولی ہے چینی ہے اور بیسن ہے چاوال ہے ماشاءاللہ اٹھے کا گٹو ہے ماشاءاللہ سارا سمان وغیرہ ہم نے کھولی ہے اور بھائی جانا اب تھک گئی ہے مجھے لگر اب چائے پھینے لگ رہی ہیں بھائی جانا نہیں تھا کیا سب تھک گئی ہیں جس نے راشن نکال لے بھائی مقبول ہر چیز ہر چیز روز رکھیں گے دوائی کریں گے چاہے تھنڈی ہوگی مگر موضہ نہیں آ رہا ہے میں آپ کو چاہے پی جائے گی سانس کا سانس لیا دے گا اور تکاوٹ بھی دور ہو جائے گی چاہے پی کے نا تکاوٹ دو کیونکہ آج آپ نے مشین لگائی میں نے مشین لگائی ہے اچھا آپ نے حصہ دویا کیوں مشین لگائی آپ کی صحیح ہے سامیہ بیٹا گری چوری ہوگی اللہ نہ کہہ چوری ہو کیوں چوری ہوگی ہاں جی اچھا چلو ٹھیک ہے جی بھابی جان کیا کہے سامیہ یہ ہی کہنا ہاں جی چلو وہ کوئی نہیں میں جب ویلوگ کروں گی نا اس میں پتہ لگ جائے گا بھئی آپ نے کیا کہے وہ تو پتہ لگ جائے کیونکہ آواز تو آپ کی ریکوڈ ہو جائے گی نا سامیہ اور یہاں پہ ماشاءاللہ سب نے کام کر رہا ہے اپی فاطمہ ماں پہ سالم نان لگ رہی ہیں آلو پالک نان لگ رہی ہیں اپنے مسروف ہیں حدی بھی رام سے ماں سے کھڑا ہے شکر ہے تنگ نہیں کر رہا آج ہے ماشاءاللہ اور رکویا سسٹر شوکت بھائی مجھے لگر امی جان کی طرف گئے ہیں تو جس طرح میں آپ کی طرف اس طرح میں گھر تھے جب میں واپس ہی گئی ہوں تو منیف کے پپا کہتے ہیں وہ چلے گئے تھے وہاں پہ چلے اچھا کوئی بات نہیں آئی جائیں گے کوئی نہیں کام ہوئے گا شاید ماشاءاللہ یہاں پہ جی مسائلے کی بنائی وغیرہ کی جا رہی ہے اور یہاں پہ سارے سمان وغیرہ پی فاطمہ نے بنا کے رکھے ہوئے اور بھاجر ہی مجھے لگ رہا آگئے ہیں گئے ہوئے تھے کسی کام سے ابھی ابھی ہے اسلام علیکم بھائی کہہ لے بھائی ٹھیکو بھائی جان بھائی ماں بھی پڑا نہیں کیا باپس میں لگی پڑی ہیں ہم مٹھائی لے کیا ہم یہ نہیں پتا آپ کچھ چیز کی مٹھائی آئی ہے خوشخبری پھر آپی فاطمہ ہی بتائیں گی کون سے خوشخبری ہے اور کچھ چیز کی صحیح ہے ٹھیک ہے جی چلو دے آپی کو جو آپ لے کیا ہوئے ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ جی گرم گرم تازہ تازہ جلے بیاں پانی آگیا ہے سوامیہ کو دکھو کیسے بھانگ جاتی جم میں کیامرہ لے کیاتی ہیں کیسے بھانگی ہے چپ ہو گئی ہے پہلے جنگے بولی جاری بولی جاری پھر ایتا سب لگے پڑے اپنے اپنے بلوگ میں راشن اب پکنے لگنے سارا جنگے لینسی رکھا تھا بھائی بھائی جان بڑی بھائی جان بھائی صدیق سارے ماشاءاللہ جہاں پہ کام کرنے لگ رہے ہیں بچے ماشاءاللہ جہاں لگے ہمارے ساتھ اور یہ بھی جن کے چھوٹے ماشاءاللہ یہ بھی ہم نے پیک کر دیا شاپر میں تو ابھی کافی سمان ابھی رہ رہا ہے ابھی چینی پتی یہ بھی رہ رہا ہے اور بھائی جان یہاں پہ بڑا بڑا جن کے پیک جیفوہ کرنے لگ رہی ہیں اور آپ کی چاٹی جان تو چلی گئی ہیں وہ کیوں کہ انہوں نے دور دور ہے نیس پرہ سے چلی گئی ہیں اور بھائی جان بھی ماشاءاللہ سارے اپنے باری باری اپنا کام کرنے لگے میں نے بھی اپنا کام کیا ہنجی چلو ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جی ہنجی بھائی جان صحیح ہو رہا ہے کام ہنجی انہ پاک شکرہ بھی چلو ٹھیک ہے ہمارا تھا ہو گیا تھا پتی کام رہ گئی ہے ہنجی 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 ویسی پھر کر رہے ہیں ماشاءاللہ سارہ ابھی ہو جائے گا تھوڑے در میں بھی سارہ کام ماشاءاللہ سارے لگے میں سارے باری باری اپنا کام کرنے لگے رہے ہیں کیونکہ گٹو اب پہلے ہم نے دس کلو ڈالے پھر ہم نے دو گوٹو ڈالے بی بیس کو لاتا ہو گیا ماشاءاللہ اور یہاں پہ جی ماشاءاللہ باری فاتمہ سالان وغیرہ بنا لیے جی 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 ہنجی ٹیم لگے نہیں نہیں کوئی مسئلہ نہیں کوئی بات نہیں گھر جا کے کھا لیں گے کچھ نہیں ہوتا آٹا تھا آپ نے بہت زیادہ گھنڈ لی آٹا چلو ٹھیک ہے پھر کام آتا مجھ پتا دے پھر میں کر دیتے ہیں ماشاءاللہ مجھے نا بیس آج بخار میں بہت تنگ کیا انہیں شکل صحیح پتلا کر رہا ہے آپ کو بخار ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو ممہ دینام بھی ماں پہ چیک رہا ہے ہاتھ دی رہا ہے ہنجی ٹھیک چلو ٹھیک صحیح نہیں نہیں ماشاءاللہ ٹھیک 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 بھائی کو کہا میں آنے ہمیں دیں تو بھائی نہیں گئے آبنا گھر چلے جو کیونکہ我有گاہ پر ملت کریں آگے میتھی سانبٹی نے ساف کری علوہ چلے والے تھے سارا مسالہ ہم Laram کو بنا وکر آگے دیا اور طرکی نے تو آٹہ بھی گونس کر کھانا کہ میری ماما ہے گی چلو آنے خانہ بنا لے گی یہی تو ہوتا ہے بیٹی اگر سکھ کہا کہ بھی ماں پاپا کر کے کٹلے دیں تو پیچھے اولاد کام کر لیتی ہے اللہ تعالیٰ ہر بیٹیوں کے نصیب اچھے ہو۔ اللہ تعالیٰ ہر بچیوں کے بیٹوں کے نصیب اچھے ہو۔ اللہ تعالیٰ ہن کے نیک رشتے تھا۔ تو روٹی بھی میں نے منا لیا یہی بنکے میں نے اکڑ دیا۔ تو ابھی بھی میں نے منا لی تھی کیونکہ روکیہ سٹر بھی یہی تھی امی جان کی طرف تو امی جان تو وہاں پہ سارے بچے روکیہ سٹر شوکت بھائی سارے بچے ادھر گیا بیتے تو مگر ان کے بعد آکے آئے ہیں تو اس دن جب بائیوں میں نے کھانا وغیرہ نہ بنا لیا تھا تو آٹا ہی میں نے سارا بیٹی میں گول دیا تھا کہ نہیں مر چکی تھی تو روٹی وغیرہ میں نے بنا لیا تو اب یہ تھوڑی سی کسر ہے دال میں دال میں نہیں ہوتا تو میں نے کہا میں دیکھ لیکن کو دیکھ لیکن جس طرح ہی لگنے کی اور عشاء کی آزانے بھی ہو گئی ہیں سارے آزانے ماشاءنے بھی ہو گئی ہیں تو آج تو روزہ نہیں ہے صبح انشاء اللہ مجھے لگا ہے صبح نوصہ ہوئے گا انشاء اللہ تو پرسوں کو یعنی یہ بھی ہمارا روز ہوئے گا صبح یعنی کہ تیاری مقارہ کریں گے بھی کافی یعنی کہ بھی کام رہ رہا ہوں وہ کر لیں گے انشاءاللہ یہ کام رہ رہا ہے کیونکہ کپڑے مقارہ میں نے دھوئی تھی مشین مقارہ میں نے لگائی گی تھی تو کپڑے کی سارے دھوکے کشک ہو چکے اندر کھا کے رگ دیتے ملک کے پاپا نے تو صبح کو انشاءاللہ پھر نہ تیو مقارہ لگا کے نہ بیگ میں رکھ دوں گی تو انشاءاللہ پرسوں کو روز ہے انشاءاللہ پھر ہوئے گا روز ہوگا لکھیں گے انشاءاللہ تو ویلوگ بھی ماشاءاللہ مہارا مکمل ہو چکے ہیں یہ تھی آج کی مرزہ پر دس ویڈیو میں امید کرتی ہوں ویڈیو پسند ہے تو لائک کرنا شیئر کرنا کاملی ممبر کے ساتھ دوستوں کے ساتھ ملتے ہیں اچھے سے ویلوگ کے ساتھ اللہ پیس